اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومقفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الخرامہ ٹرو اسلامیک انفو کے طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جسمانی کمزوری دبلہ پن یا پتلا پن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان روز شکار ہوتا ہے یعنی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے یا کوئی رشتہ دار آئے جب آپ کو دیکھے تو سب سے پہلے وہ یہی بات کہتا ہے کیا اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا کیا یہ ڈائٹنگ پہ ہیں اس کو کچھ کھلایا پلایا کرو اس کی تو خالت دیکھ کے ہمیں ڈر لگتا ہے یہ تو بالکل ڈھانچے کی طرح دکھتا ہے یا دکھتی ہے اور عزیز دوستو کئی لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا علاج بتائیں گے جو آپ علاج شروع کریں گے تو انشاءاللہ بحکم حدا آپ موٹاپے کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ آزمایا ہوا علاج ہے اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی یا سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں آپ آنکھیں بند کر کے یہ علاج فالو کریں انشاءاللہ بحکم حدا آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھائی کے بیٹے بہت زیادہ کمزور ہیں کیا یہ بھوکے رہتے ہیں یا بھوک کا شکار ہیں تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر دم کیا کرو عزیز دوستو اس حدیث سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان دبلہ پتلا ہو سکتا ہے اور آج کا جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے یہ نظر بد کی وجہ سے اگر کوئی شخص کمزور ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص ویسے ہی کمزور ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور یاد رکھیں یہ علاج لڑکہ لڑکی عورت مرد برا جوان سب کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو سو فیصد گرنٹی کے ساتھ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا علاج سو فیصد ضرور ہوگا عزیز دوستو اس سے پہلے ہم نے نظر بد کی وجہ سے جو آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا علاج بتایا تھا اس کے بعد ہم نے نظر بد کی وجہ سے جو آپ کا چہرہ حراب ہونا یا سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا علاج بتایا تھا اس کے بعد ہم نے نظر بد کی وجہ سے جو مٹاپہ آپ میں آ جاتا ہے اس کا علاج بتایا تھا اور آلج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بحکم حدا ہم نظر بد کی وجہ سے جو کمزوری آ جاتی ہے اس کا علاج بتائیں گے اور آپ ہی عمل آنکھیں بند کر کے کریں انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو فائدہ سو فیصد ضرور ہوگا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ بہت زیادہ کمزور اور دبلی پتلی تھی آپ نے فرمایا میری والدہ نے بہت زیادہ طریقے اور بہت زیادہ ٹوٹکے آزمائے تاکہ میں موٹی تازی ہو سکوں اور میری رخصتی ہو سکے پھر جب میری والدہ نے مجھے کھجور اور ککڑی کھلانا شروع کی تو اس کی وجہ سے میں موٹی تازی ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد میری رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کر دی گئی تو عزیز دوستو آپ نے ککڑی اور کھجور کا استعمال کرنا شروع کر دینا ہے اب اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے دو طرح سے استعمال کرنا شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ساتھ کھجورے لینی ہے انہیں اچھی طرح سے دھو کے ان کے اندر سے گھٹلی نکال کے ان کا آپ نے شیک بنا لینا ہے شیک بنانے کے لئے آپ نے ساتھ کھجورے اور ایک آپ دودھ کا استعمال ضرور کرنا ہے اور اس دودھ کے اوپر ساتھ مرتبہ بسم اللہی ارکی کا من کلی شئین یوزی کا من حاسدی حاسدین ومن کلی عینین اللہ یشفی کا اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پہ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دیتی ہے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ تا کرے آپ نے سات مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے اس شیخ پہ دم کر کے وہ شیخ پی لینا ہے اور دن کو کسی وقت بھی آپ نے تین کھجوریں اور ایک ککڑی کا استعمال ضرور کرنا ہے اب ککڑی سے مراد کھیرہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو کھیرہ نہیں مل رہا تو آپ تربوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں عزیز دوستو یہ آزمایا ہوا وظیفہ آزمایا ہوا عمل ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے تو آپ آنکھ بند کر کے یہ عمل کرنا شروع کر دیں کم از کم ایک ہفتہ لگتار یہ عمل کریں انشاءاللہ بہ حکم حدا آپ کو خود اپنی صحت نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ عمل آپ تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کو اپنی پسند کا جسم نہیں مل جاتا اور اس عمل کو اگر آپ چاہیں تو ساری زندگی بھی کر سکتے ہیں عزیز دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انني في بحر غم مبرق انہوں زیدی صحیل لنا اشقالنا اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے مالک اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا ہاس فضل اور اپنا کرم فرمائے ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرمائے ان کی اس آزمائش کو دور فرمائے اے مالک و مولا اپنا کرم فرمائے ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام عطا فرمائے ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرمائے اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرمائے اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنگے حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیم